سرکار کا ایک آرڈر یہاں کے پچیس لاکھ بچوں کے فیوچر کو ڈاریک ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کوئی گاجر مولی یا پیازہ گراسری آئٹم بیشنے خریدنے کی بات نہیں ہے اس کے لئے فیوچر آف ٹونٹی فائن لاکھ چیلڈرن آف دی ویلی آف دی سٹیٹ السلام علیکم مہدی صاحب میں ایک لڑکی بوری ہوں وائرل ویڈیو پر تعلیمی پالسیاں تبدیل نہیں کی جا سکتی نئے آن لائن کلاسز آرڈر کے رول بے کا مطالبہ مہرین سے مشوہ کرنے تک آرڈر پر عمل درامد نہیں ہوگا جین وار ناظرین اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک معصوم بچی کا وائرل ویڈیو کے بعد سرکار کے طرف سے نئے آن لائن کلاسز تعلیمی پالسی کی نکتے چینی کرتے ہوئے ایک ہنگامی پریس کانفنس میں جمہ کشمیر ایڈیوکیشن چیمبر نے آن لائن کلاسزوں کے بارے میں تازہ ترین حکومتی احکامات واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ ایک وائرل ویڈیو کی بنیاد پر تعلیمی پالسیاں تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں جین وار نے کہا کہ حکومت نے دعویٰ کیا کہ تعلیمی پالسی میں تبدیلی کا فیصلہ بور کے تمام سٹیک ہولڈرز کو لینے کے بعد کیا گیا تھا لیکن یہ حقیقت نہیں ہے انہوں نے مزید کہا کہ حکومت نے نصاب میں ترمیم نہیں کی بلکہ صرف آن لائن کلاسز سسٹم کو تبدیل کیا ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ فیصلہ سچے اقیدت سے لیا گیا ہے تو اس کا اطلاق پوری ملک میں ہونا چاہے پیش ہے پریس کانفرنس کا یہ حصہ ریسنٹلی جو ایک بچی کا ویڈیو وائرل ہو گیا دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی جبکہ ایک بچی کے ویڈیو وائرل سے چوبیس گھنٹے کے اندر اندر ایجوکیشن پالسی چینج کی گئی ہوگی یہ پہلا انسٹنس ہے ریکارڈ ہے کہ ایک ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سرکار نے بارہ گھنٹے میں ایجوکیشن پالسی چینج کی سرکار کو شاید مالوں نہیں کہ ایجوکیشن پالسی محض ایک ویڈیو وائرل ہونے سے چینج نہیں ہوتی ہے السلام علیکم مہدی صاحب میں ایک لڑکی بوڑی ہوں میں ہوں سکسی از اول میں آپ کو زوم کلاس کی بڑے اور چھوٹا بول سکتی ہوں چھوٹو پچن جو ہوتے ہیں جو سکسی از اول ہوتے ہیں ان کو زیادہ کیوں رکھتے ہیں کام میڈم اور ٹیچر میڈم اور سر کیوں رکھتے ہیں اتنا کام ہوتا ہے بڑھو بچوں کو مجھے مجھے جمعہ صبح اس کے دس بجے مجھے دو بجے تک ہوتی ہے کلاس ایک ہوتی ہے انگلیش اس کے بعد میٹ اس کے بعد اردو اس کے بعد ای وی ایس اس کے بعد کمپیوٹر اتنا زیادہ کام رکھتے ہیں بڑھو مجھوں کو جوتے سیون سکس ٹین چھوٹو پچن کو اتنا کام کیوں رکھتے ہیں مہدی صاحب اس کے پیچھے پورے لوجک ہوتے ہیں پورے ریزن ہوتے ہیں ان حالات میں جب ہے کہ اس وقت ایک ایڈکیشنل ایمرجنسی ہے یہ جو سکول فیصلے لیتے ہیں یہ انٹرنیشنل نیشنل ٹینڈرز کو دیکھتے ہوئے ایکسپورٹس اس میں انوالوں ہوتے ہیں اس میں صرف ہمارے صرف انڈیا کے ایکسپورٹس نہیں اس میں کیمبریج آکسفورڈ ہاروارڈ اور دنیا کے جو اچھے اچھے بیسٹ پریکٹس کے ماہر جو ہوتے ہیں ایکسپورٹس ہوتے ہیں ان کی ان کے مشوروں سے پالسیز تائی ہوتی ہیں پھر یہاں جو بہت ساری باڈیز ہیں جو اس پر کام کرتی ہیں چونکہ اس وقت سارے کے سارے سکول ایک ہی پلیٹ فارم ہے یہاں میں آپ کی وساست سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ سرکار نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم نے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا دی فیکٹ اس دیٹ نو سٹیک ہولڈر واز ٹیکن آن بورڈ چونکہ اس وقت سارے کے سارے سکول سارے کے سارے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں چاہے وہ جمہو کے اسٹیشنز ہیں سری نگر کے اسٹیشنز ہیں کشمیر کی ہیں یا انڈیجور سکولز ہیں سب انہیں جے کے ایڈکیشن چیمبر کے نام سے ایک ہی پلیٹ فارم بنایا ہے جو پلیٹ فارم سارے پرائیویٹ ایڈکیشن سیکٹر کو سکولی سیکٹر کو ریپرزنٹ کرتا ہے لیکن افسوس کہ سرکار نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا نیجر ایک رییکشن کے تحت انہوں نے جو فیصلہ لیا ہے اس کے کیا نتائج ہوں گے اس سے ہم سرکار کو باخبر کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے اس پر گراؤنڈ ورک کیا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اچھا فیصلہ ہے تو اس کو پورے انڈیا میں لاغو کیجئے تو آپ صرف آپ کشمیر اور جمعوں میں ہی لاغو کیوں کریں گے پھر آپ پورے انڈیا میں اس کو لاغو کریے سمپل سی بات تھی سرکار نے سلبس کم نہیں کیا سلبس جوں کا تو قائم ہے اور ابریٹلی جب انہیں سکرین ٹائم کا بہانہ بناتے ہوئے یہ آڈر انہوں نے پاس کیا تو مجھے بتائے خدا رہا کیا لاجک ہے کیا ریزن ہے کہ جب ہمارے بچے پوری طرح سے سلبس کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے ہاو دیویل کمپلیٹ ہاو دیویل کمپلیٹ ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ سکرین ٹائم کی جو بات کہی گئی یہ ہم ہوا میں فیصلہ نہیں لیتے ہیں یہ ایج جو ہوتی ہے اس ایج میں سٹ اینڈ سٹڈی بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہوتا ہے بچے کا ہیبٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کرے سٹ اینڈ سٹڈی اسی وجہ سے ہوتا ہے کیج دیم ینگ جو فریز ہے وہ کس لیے ہے وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایج سپیسفک گریڈ کمپیٹی بلٹی کے حساب سے ٹائم ہوتی ہے اس میں اگر سرکار کو فیصلہ لینا چاہیے تھا تو اس میں ایکسپورٹس کو آن بورڈ لے کے سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کے فیصلہ ہونا چاہیے اب ہم نے سرکار کیس فیصلے ہم مانتے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں آن لائن تعلیم کے حد میں ہم کبھی نہیں رہے ہیں ہم تو بار بار کہتے ہیں کہ ہائیبریڈ موڈل ہونا چاہیے کمیونٹی بیسٹ سکولنگ کے ساتھ ساتھ پورے ریسورس کو پول اپ کر کے اور اس کے ساتھ ایک یونیفارم سسٹم بنا کے اس پورے تعلیم نظام کو ٹریک پر رکھا جائے اسی وجہ سے ہم نے باقاعدہ طور پر ایکسپورٹس کا پینل فریم کیا ہے جس میں نامی گرامی ایکسپورٹ ہوں گے چائلڈ ایکسپورٹ ہوں گے ایجوکیشنل ایکسپورٹ ہوں گے اور اس کے ساتھ پیرنٹس اور دیگر ماہرین کو اس بورڈ میں رکھا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہم باقاعدہ فیڈ بیک لے رہے ہیں فیڈ بیک آن لائن ہو گا اور جو فیڈ بیک ہو گا ہم اسی حساب سے چلیں گے کیونکہ مسئلہ یہ ہے سرکار کا ایک آرڈر یہاں کے پچیس لاکھ بچوں کے فیوچر کو ڈاریک ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کوئی گاجر مولی یا پیازہ گراسری آئٹم بیشنے خریدنے کی بات نہیں ہے سو سیدھی سی بات ہے جمعہ کشمیر کے پچیس لاکھ بچوں کے کریئر کے ساتھ ایک آرڈر سے آپ ان کا فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں اسی وجہ سے ہماری باقاعدہ ایکسپورٹ کمیٹ اس پر اوپینین دے گی دیو لیا جائے گا پبلک سے بھی اوپینین نہیں جائے گی اس کا بہت دیو سبمیٹ آر آبزرویشنلس ٹو گورمنٹ اسلام علیکم موڈی صاحب میں ایک لڑکی بولی ہوں میں ہوں سکسی از اول میں آپ کو زون کلاس کی بڑے اور چھوٹا بول سکتی ہوں چھوٹو بچوں جو ہوتے ہیں جو سکسی از اول ہوتے ہیں ان کو زیادہ کیوں رکھتے ہیں کام میڈم اور ٹیچر نہیں میڈم اور سر کیوں رکھتے ہیں بڑھ اتنا کام ہوتے ہیں بڑھو بچوں کو مجھے 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 صبح اس کے دس بجے مجھے دو دو بجے تک ہوتی ہے کلاس ایک ہوتی ہے ایک ہوتی ہے انگلیس اس کے بعد مات اس کے بعد اردو اس کے بعد ای بی ایس اس کے بعد کمپیوٹر اتنا زیادہ کام رکھتے ہیں بڑھو بچوں کو جوتے سیون سکس ٹین چھوٹو بچوں کو اتنا کام کیوں رکھتے ہیں موڈی صاحب سرکار کا ایک آرڈر یہاں کے پچیس لاکھ بچوں کے فیوچر کو ڈاریک ہم نہیں ہونے دیں گے یہ کوئی گاجر مولی یا پیازہ گراسری آئٹم بیشنے خریدنے کی بات نہیں ہے بنانک اللہ زیادہ کام کیا ہے چاہر زیادہ کام کیا رکھتا ہے کیا مجید